موسیقی دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ہم اسلام کو سیریسلی لیتے ہیں تو اسلام نے ایک کانسپٹ پیش کیا ہے یہ قرآن میں بھی ہے قرآن کی آیات بھی اس میں موجود ہیں اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت اور حدیث ہمارے پاس موجود ہیں اس کے مطابق ہم جب سٹیٹ کو اس کے سٹرکچر کو فارمیلیٹ کریں گے تو اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بات ظاہر ہے کہ آپ تو نبی تھے پیغمبر تھے آپ کو جو عہدہ محصر ہوا وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا وہ تو اس میں تو انسان کا کوئی عمل دخل تھا ہی نہیں لیکن اس کے بعد جو بھی خلفاء آئے اور وہ خلفاء جو ہیں اس وقت تک لیجیٹمیٹ رولرز نہیں ہو سکتے جب تک کہ عوام ان کو تسلیم نہ کریں تو ایک تو کانسپٹ جو ہیں اسلامی سٹیٹ میں یہ ہے اسی کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جو حاکم ہے ہے criticized ت因为عادی کی ایکتنا ہے کہ اس کے لیے میں اپنا چیز ہے ہی خلیفہ تھے جب جو جوخت ورaci 감독が ید ہے وہ اس وقت تک ہے جب تک وہ صدر ہے یا پرائم منسٹر ہے in the course of his duty اس کے بعد وہ بھی امپیچ ہو جاتا ہے وہ بھی ایسی بات نہیں مگر تین چیزیں آپ نے منشن کی میں اور بھی آگے چلتا ہوں دیکھئے اسلامیک سٹیٹ میں ظاہر ہے کہ قانون اللہ کا ہی نافذ ہوگا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ جو لاؤ ہے وہ تو آپ نے کامن لاؤ لے کر لگتی ہے جیسے پاکستان میں کچھڑی بنی ہوئی ہے آج کل اور جو میس بنا ہوا پاکستان میں اللہ کا کانون سے مراد کی ہے آپ کی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات قرآن میں واضح کر دیا ہے بلکہ اگر ہم دیکھیں اسلامی ہسٹری کو ایک طرف تو پولٹیکل لیول پہ تو there was total ڈیٹیوریشن that took place but I would say کہ انٹیلیکچول لیول پہ مسلم سکالر جو تھے they produced a vast body of literature وہ ہمارے پاس موجود ہے we can analyse it we can extract things from them اللہ کا قانون سنت ہمارے پاس سنت موجود ہے اور حدیث موجود ہے اور اس سے جہاں جب آپ extract سنت تو سنت ہے حدیث حدیث ہے اللہ کا قانون جو آپ نے لفظ استعمال کیا تھا جی میں آپ سے پوچھتا آپ بتائیے اللہ کا قانون آپ کے خیال میں کیا ہے جو بنگی صاحب کہہ رہے ہیں دیکھیں میں پھر وہی بات کروں گا جو پچھلے ہفتے ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے میں اس کو تھوڑا سا مزید سمپلیفائی کرتا ہوں اگر آپ اجازت دیں جی جی بالکل دیکھیں یہ ہمارا ایک ایمان ہے بحثیت مسلمان کے جو قرآن اور جو سنت ہے یہ تا قیامت تک کے لیے یہ اب آخری کومننٹ اللہ کی طرف سے اب اس کے بعد مزید کوئی ہدایت نہیں آئے گی کوئی کتاب نہیں آئے گی اس کے بعد دو حساب کتاب ہی ہوگا اس کے بعد حساب کتاب ہی ہوگا تو اب اگر آپ قرآن کو دیکھیں اور سنت کو دیکھیں تو ایک لیمٹیڈ نمبر آیات ہیں قرآن کے اندر اور ایک لیمٹیڈ نمبر آیات ہیں جن کو ہم صحیح سمجھتے ہیں اب سوچنے والی بات ہے کہ لیمٹیڈ آیات اور لیمٹیڈ حدیث جو ہیں ان لیمٹیڈ ریالٹیز کے بارے میں آپ کو کس طرح گائیڈنس دے سکتی ہیں وہ اس طرح گائیڈنس دے سکتی ہیں کہ اگر وہ جنرل ہیں اپنا میننگ کے اندر یعنی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی سیٹ بلو پرنٹ نہیں ہے کسی چیز کا کچھ پرنسپلز ہیں آپ ان کو ہر دور میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اس دور کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے اب اگر آپ دیکھیں تو جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست قائم کی جیسے زفر صاحب نے پچھلی دفعہ بات کی تھی کہ وہ چھوٹے ریاست تھی پھر وہ پھیلی جب وہ پھیلی تو اس میں تبدیلیاں آئیں سٹیٹ کرافٹ ریاستیں نہ اسلامی ہوتی ہیں نہ غیر اسلامی ہوتی ہیں ریاست جو ہے ایک سائنس کا نام ہے کہ کون کون سی قوم ایسی ہے کہ جو بہتر طریقہ نظام پیدا کر سکتی ہے یہ اسی طرح ہے کہ جرمنز گاڑی بہت اچھی پروڈیوز کرتے ہیں ٹھیک ہے رشنز اسلا بہت اچھا پروڈیوز کرتے ہیں لیکن ان کے پاس سسٹم جو ہے گزشتہ ستر اسی سال میں بڑا فالٹی تھا نظام جو ہے اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ نظام جو ہے وہ سیکلر ہے کیونکہ وہ ایک جو سٹرکچر جو ڈھانچہ ہے وہ ہیومن سائنس ہے اب اس کو آپ اگر مسلمان ہیں تو آپ اپنے کلچر ریلیجس ویلیوز کے مطابق ڈھالیں گے لیکن وہی سٹرکچر جو ہے جو اس کا جو ایسنس ہے وہ دوسرے اس کو کہہ سکتے ہیں آپ دیکھیں ایران کی بات انہوں نے پشلی دفعہ کی ایران جو ہے ایک پارلیمنٹری ڈیموکرسی ہے اپنے ایک لیول پہ اس کی ارد گرد جو چیزیں ہیں وہ انہوں نے لگا دی ہیں لیکن وہ ایرانین پارلیمنٹری ڈیموکرسی ہے وہ وہ نہیں ہے جو امریکہ میں ہے وہ وہ نہیں ہے جو یورپ میں ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ریاستیں جو ہیں اپنے جو اصل میں وہ نہ اسلامک ہیں نہ ان اسلامک ہیں تو یہ بحث جو ہے بڑی فضول ہے تین چیزیں جو آپ کی اس بات سے میں اخص کر پایا ہوں اور میں انہیں اب پریزنٹ کروں گا بنگش صاحب کو کہ یہ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں تین چیزیں ہیں بیسیکلی ایک تو ہو گئی آپ کے کانسننٹ جو آپ نے کہا کہ جو قرآن میں جو لیمیٹڈ کانکریٹ چیزیں کلیرلی ڈیفائن کر دی گئی ہیں وہ تو کانسنٹ ہو گیا اب آتے ہیں آگے اس کے ویریبلز ویریبلز وہ ہیں جو زمانے کے ساتھ ساتھ بدلتے جائیں گے جس کے لیے آپ کو اشتہاد کی بھی کوئی اتنی ضرورت نہیں ہوتی آپ کو سمجھنا ہے انٹرپیٹیشن کی بات ہے پہلی اس کے بعد آجاتے ہیں بیسیک فنڈمنٹل چیزیں جس کو اب آپ نے زمانے کے ساتھ بدلنا اور اشتہاد کرنا ہے اب یہ تین چیزیں ہیں ان تین چیزوں کی موجودگی میں کیا اسلامیک سٹیٹ کمپلیٹ ہو جاتی ہے یا کوئی اور بھی چیزیں رہ جاتی ہیں دیکھئے آپ نے جس طریقے سے اس کو انیلائز کیا مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ اٹل ہیں وہ نہ آپ ڈیٹرمنٹ کر سکتے ہیں نہ میں وہ قرآن میں موجود ہیں وہ اس میں بحث نہیں ہو رہی ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ آپ نے انہی اصولوں کو اپلائی کرنا ہے سوسائیٹی میں مثلا آپ دیکھ لیں اسلام قرآن کو پڑھیں تو بار بار جسٹس کا جسٹس نہیں بلکہ عدل جسٹس is a very technical term عدل is a much broader term ایک ایکوٹی exactly it's much broader بھی آپ عدل کو صرف mechanical جسٹس اس پہ نہیں سکتے اس میں social جسٹس ہوگا economic political all of these factors کوران ایک 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 کسٹ 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 بلانس مانتین کرنے سوسائیٹی میں آج کل کی مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دیکھ لیں 2% of the population controls 85% of the wealth you know حالانکہ it's a democracy it's the biggest most powerful democracy in the world and so on but like you know یہ چیزیں ہیں these are problematic these are very very problematic because the way these people have evolved their system is to serve the elites of these societies جب کہ اسلام کا concept ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ the elite of the society are and should be the servants of the people correct لیکن اس میں accumulation of wealth کی تو کوئی اس میں پابندی نہیں ہے اسلام میں دیکھئے میں بتاتا ہوں آپ کو آپ اگر دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہی دیکھ لیں آپ نے کبھی اپنے آپ کو نہ اپنے دولت تکٹھی کی حلانکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی خدیجہ ردوی اللہ عنہ سے ہوئی تو مطلعہ کہ وہ تو بہت ہی امیر خاتون تھی بہت دولت تو اس مثال کیلئے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھتے ہیں نا حضرت عثمان کی بات کر لیجئے صحیح ہے حضرت عثمان کے علاوہ اور بھی بہت سے صحابی تھے ایسے نہیں بات تھی بات یہ تھی کہ وہ پیسہ جو ہے وہ استعمال کس طرح ہوتا ہے کیا وہ ان کی ذات پر استعمال ہوتا ہے یا اسلامیک سٹیٹ کی فلاہ کے لیے اور عوام کی فلاہ و بے بودھ بھی استعمال ہوتا ہے اس میں چکر یہ میں آپ سے اتفاہ کرتا ہوں لیکن سمجھنے کی یہاں ضرورت یہ ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مغربی جو جمہوریت ہے اس کو جنگ کا تو کٹن پیسٹ کریں یہ کوئی آپ سے نہیں کہہ رہا جمہوریت جو ہے جو ہے جو ہے انگلیش جو ہے تنکر ہیں انہوں نے کہا تھا کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ہے انسان ہیں اور جو ہے کوئی جانور ہے یہ اس طرح کا فرق نہیں ہے ڈیموکرسی is what you make of it ڈیموکرسی ایک بیسک فریم برک ہے پولیٹیکل ارگنیزیشن کا کانفلک ریزیو ایسے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ڈیموکرسی میں مجاریٹی لوگ جو ہے ایک اپینین دیں تو دارشوڈ بی ایکسپٹڈ عبسلتی in absolute terms okay that may not be the scenario always okay let me let me move further then okay suppose اگر ایک مجاریٹیر میں سمجھے روٹیرین principle اچھا تھک ہے اگر ایک اگر ایک سسائیٹی میں اگر 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 آپ لوگ یہ کہیں کہ let's adopt کانیبلیزم جی you can accept that no but why where does this happen کہا ہوتا ہے مجھے میں مجھے پیچاسی مجھے پیشیوجی میں there is cannibalism taking place over here. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت انہوں نے جو کیا ہے کہ اب ابورشن has been legalized. مطلب کہ بہت سارے اور چیزیں ہیں. بہت سارے ڈیپیٹس ہیں اس کے اوپر یہ ختم نہیں ہوا ماملا. دیکھیں میری بات سننے میں دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ مجوریٹی کی بات کرتے ہیں. I'll give you another example. دیکھیں 1920s میں امریکہ میں یہ ڈیپیٹ ہوئی تھی کہ انہوں نے الکحول کو بند کر دیا تھا. ٹھیک. اچھا. 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 اس لئے بہن نہیں کیا تھا کہ it was bad for the society. اس لئے بہن کیا تھا کہ the business was in the hands of a few. وہ بات اور تھی. دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی بھی جوہنا مثلا انہوں نے اب طباکو کو نہیں بہن کیا ہے. ابھی الکحول کو دوبارہ انہوں نے وہ کیا ہے. دیکھیں بات یہ ہے بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں کہ الکحول is bad for you that was the argument that was presented. Whatever the rationale behind it is a different issue. لیکن excuse me کہ alcohol I mean I think we can we know I mean we know this scientifically in every way that alcohol is bad for you. اچھا. then how come the same alcohol then became okay then it's okay that you can drink now in society اسی طرحہ وہ کہتے ہیں کہ جی smoking is bad for your health. لیکن زفر صاحب اس میں میں آپ کی بات سے اتفاہ کرتا ہوں لیکن یہ اتنا cut and dry black and white نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ آپ کی cultural values کیا ہے. دیکھیں judeo christian heritage evolve ہوئی ہے. renaissance, reformation, enlightenment ہے. اس کے بعد یہ کسی نتیجے پہ پہنچے ہیں. ہماری trajectory different ہے مسلمانوں کے. Exactly. Absolutely. مسلمان جب majoritarian politics میں آئیں گے تو یہ تو نہیں کہیں گے بیٹھ کے کہ آپ اٹھ کے تو شراب کو حلال کر دیں یا خمزیر کو حلال کر دیں یا زنا کو حلال کر دیں اس طرح نہیں ہوتا. میں کہہ رہا ہوں کہ democracy as its essence ایک framework ہے جہاں conflict resolution ہے. ورنہ تو یہ ہے کہ it is my way or the highway یا اولیگار کی ہے. یہ ایک نظام ہے جس کے اندر آپ بیٹھ کے تو ان چیزوں پر بحث کر سکتے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں. دیکھیں فیصلہ آخر میں یعنی بحث کرنے کے بعد بھی فیصلہ آخر میں وہی ہوگا جو پنچوں کی رائے ہوگی لیکن جو کہ نیچر کے ساتھ مطابقت رکھتا ہوگا. اس society کے. Exactly but an additional if you are talking about an Islamic society. an Islamic society is bound and the Muslims are bound by the laws of Allah not by your thinking and my thinking. Of course and they will be guided. یہ جو preamble to the constitution ہوتا ہے یا constitution ہوتا ہے یہ values پہ بیسٹ ہوتا ہے. یہ جو ہے ہر ملک کا مختلف ہوگا. پاکستان کا constitution تو شروع اس ہے کہ you know no law shall be enacted in Pakistan which is contrary to the Quran and sunnah اور اس میں دیکھیں ہر ایک جو وہاں بیٹھا ہوا آپ کے پارلیمنٹ میں وہ جو حرکتیں کرتا ہے وہ تو مسلمانوں پر لانتاں بیجنے والی implementation اور theory کو مکس کرے نا. implementation اور theory کو مکس کرے نا. آپ ایک لیے اپنا پانی پیجئے اور تھوڑا صاحب بریک لے کے واپس آتے ہیں. دیکھتے لیے گا studio one جہاں پہ میرے ساتھ آج میرے میمان ہیں جناب زفر بنگی صاحب اور جناب کامران بخاری صاحب اور ہم بات کر رہے ہیں اس وقت concept of Islamic state.